بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو میں نے آپ کو گوڈ نیوز دینی ہے یہ بہت بڑی نیوز ہے تو جو سکون سے دیکھتے ہیں ویڈیو اور جو سمجھتے ہیں اس بات کو اور جنہوں نے اس کو فالو کرنا ہے انہیں کامیابی ضرور ملے گی میں یہ وعدہ کر سکتا ہوں آنے والی ویڈیوز کے لیے کیونکہ اب نیا نظام آنے والا ہے تو سبسکرائب پر لیں تاکہ اب مس نہ کریں اس چیزوں کو اور یہ تمام کام کرنے آپ نے ہے کس طرق سے کرنے اس کو آپ ہومورک ویڈیو کہہ سکتے ہیں بہت ہی آپ کو ایک چیز میں دینے لگا ہوں یہ بہت بڑا انام ہے آپ لوگوں کے لیے جو آپ کو مل جائے گا آپ نے فالو کرنا ہے نمبر ایک وہ یہ کینیڈا کا جو امیگریشن ہے اس نے نیو لیول سیٹ کر دیئے ہیں اور یہ سیٹ جو کیے ہیں یہ میرے لیے بہت بڑی خوار ہے کیونکہ میں نے کہا کہ تین سال تک ہم ایک چیز کو چلائیں گے جہاں پر تقریباً ساڑھے بارہ لکھ لوگ جائیں گے دنیا بھر سے تو یہ میں نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا یہ میرے دماغ میں آتا تھا اور میں نے کئی ویڈیوز میں بات کی لیکن اب جو ہے الحمدللہ آپ کو میں ایک خبر تو یہ دے گوں کہ دو ہزار اکیس کے اندر چار لاکھ ایک ہزار افراد کا جو ٹارگٹ تھا وہ چار لاکھ پانچ ہزار پر جا کے کلوز ہوا ہے یہ ہمارے سے پس خبر آگئی اس کے بعد مزید جو ہم آپ اس نوٹفیکیشنز آئی ہیں امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے جو کہ اب پبلک ڈومین آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ دو ہزار بائس کے لیے ہم کو بتایا گیا تھا کہ ہم لیں گے چار لاکھ گیارہ ہزار میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں یہی کوڈ کیا ہوا ہے آپ سن سکتے ہیں لیکن چار لاکھ گیارہ ہزار کو نہیں لیا جائے گا اب جو نئی لیول تیہ ہوئی ہے اس کے مطابق چار لاکھ اکتیس ہزار چھ سک پنتالیس افراد کو لیا جائے گا اب دو ہزار بائس کے اندر پی آر کے پروگرام کے اندر جو لیا جائے گا یعنی کہ ایک سال کے اندر یہ لوگ جائیں گے اس سال کی بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو دو ہزار تئیس ہے جس کے لئے آپ کو میں نے کہا تھا کہ چار لاکھ اکیس ہزار افراد کا آرگٹ ہے اب وہ ہے چار لاکھ سنتالیس ہزار پچپن افراد کا اور اس میں اب اضافہ کر لیجئے وہ یہ ہے کہ دو ہزار تئیس بات ختم نہیں ہوگی جو کہ میں نے کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ جلدی کریں ٹائم شوٹ ہے چار دو ہزار چوبیس کے اندر چار لاکھ اکاون ہزار کو مزید لیا جائے گا اور یہ نمبر کے مطابق اس کا مطلب یہ گنجائش بہت بڑی ہے اگر آپ چار لاکھ اکتیس ہزار اور جہاں تک میں نے سٹڈی کیا ہے اب ان کے سسٹم کو تو ابھی تک تقریباً تقریباً کوئی اکتیس ہزار افراد کا پی آر ہو چکا ہے دو سالوں کے اندر اور چار لاکھ اور لگا لیں چار لاکھ چار لاکھ سنتالیس ہزار چار لاکھ اکاون ہزار یہ بہت بڑا نمبر ہے آنے والے تین سالوں کے لیے اب اس میں انہوں نے لوگوں کو لینا ہے اب انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا کہ کن ملکوں سے لینا ہے انہوں نے صرف اور صرف کہا کہ میرٹ پہ لیں گے اور کبھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں پاکستان میں بھی میں نے ٹور کیا تھا میں کراچی میں میں نے کانسلنگز کیا ہی لاہور میں کیا اسلام آباد میں کیا ہی اب میرا اگلا دو دورہ ہوگا وہ فل پاکستان میں کور کرنے کا ہوگا تو میں کوشش کروں گا میں نے ون بائی ون کی تھی میں نے ایک سو پانچ کانسلنگز کیا ہی لیکن اب میرا نیت یہ ہے کہ میں اب بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں کے ساتھ بات کروں اور ان کو تقریباً تین تین گھنڈے کے سیشن کروں تقریباً بتاؤں کہ وہ کس طریقے سے آپ کو الیجیبل کروا سکتے ہیں کیونکہ ہر آدمی الیجیبل نہیں ہوتا الیجیبل کروانا ہوتا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا اس ویڈیو میں سنجھانا چاہتا ہوں کہ کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے میں نے کہا الیجیبل اگر آپ ہیں تو اچھی بات ہے اگر ہیں تو کیسے بتا چلے گا اور اگر نہیں ہیں تو کیسے کرواتے ہیں آپ الیجیبل یہ ایک پریکٹرس ہے جو ہمارا آفیس بھی کرتا ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں کرتے کیا ہیں کام کیا ہوتا ہے کام سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سی وی کو جو بھی کسی بھی شکل کی سی وی ہے رکھیں سامنے اور اس کے بعد کینیڈا.ca کے اوپر جا کے آپ اپنی اسسسمنٹ ریپورٹ نکلواتے ہیں آپ کے سامنے سیرا سکور آ جائے گا آپ کے سامنے آپ کی ڈیٹیل آ جائے گی کہ آپ اس ٹائم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ساتھ ایک پروفائل میں آ کر آپ کے سامنے ایک ریپورٹ آ جائے گا جب وہ ریپورٹ آ جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ کینیڈا آفر ہے کر رہا ہے ہمارے چینل پہ وہ تمام پروگرمز موجود ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ مل جائیں گے پہلے سے میں بتا رہا ہوں لیکن آپ کو اگر سمجھ بھی نہ آئے پھر بھی آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کے پاس پی این پی اپشنز موجود ہیں ایکسپیس انٹری جو رائی میں کھلے گی اسے بات کر لیں گے لیکن اگر آپ ایکسپیس انٹری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو جن لوگوں کے پوائنٹ تقریباً 470 کے اسپاس ہیں وہ لوگ بات کر سکتے ہیں اگر 470 کا فیرگر نہیں ہے چھوڑ دیں اس بات کو پی این پی میں آ جائیں پی این پی میں دیکھیں کہ کون سے پی این پی میں کتنی سکور مانگا جا رہا ہے اور آپ کا اور آپ کی فیملی کو ملا کر رہا ہے نمبر ون نمبر ٹیو آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو آئیلٹس نہیں کیا ابھی تک یا میں نے تو ابھی تک ایسی اے نہیں کیا کوئی بات نہیں اگر آپ نے آئیلٹس نہیں کیا تو آپ ابھی کیا کر رہے ہیں اسسمنٹ کر رہے ہیں تو جس ازیوم کر لیں سٹیج ون کے اوپر کہ آپ نے سکس بینڈ سے آئیلٹس کر لیا ہے اب ہو سکتا ہے دماغ میں رکھئے گا کہ آپ سیون بینڈ یا ایڈ بینڈ یا فائیف بینڈ یا فور بینڈ پہ آ سکتے ہیں لیکن میں نے سکس کی ایوریش پکڑی ہے تو فور سے ایٹ کے درمیان میں نے سکس پکڑا ہے اس کے ساتھ اسسمنٹ کیجئے یہ کوئی میں ہنڈ دے رہا ہوں اس کے بعد آپ دیکھئے کہ سکور پورا ہو رہا ہے اقارڈن ٹو سپیسیفک پروگرام سپیسیفک پروگرام کو مطابق یہ ہے کہ سارے پروگرام دیکھ لیجئے یعنی کہ جیتے ہیں بھی پی این پیز ہیں اپنے اپنے پابلی مت لگائی ہے اس کے اندر فلٹر کر دیجئے یعنی کہ آپ مان لیجئے کہ آپ منیوائز کر دیجئے کہ آپ کے پاس دس میں سے کتنے آپشنز ہیں چار ہیں دو ہیں ایک ہے جب وہ فائنلائز ہو جائے تو اس کے اندر دیکھئے کہ آپ کتنے پوائنٹ آپ کے یا تو پوائنٹ پورے ہوں گے اگر پورے ہیں تو آپ نے انتخاب کر لیا اس پین پی کا اگر پورے نہیں ہیں تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے پورے کروانے ہیں پورے کروانے کے لیے دیکھیں آپ اپنی ایج پر نہیں کھیل سکتے آپ بولیں کہ میری اومبر 35 ہے تو میں 25 کا ہو جاؤں یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن آپ اپنے اضافہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ ایزیوم کیا تھا کہ 6 بینڈ کے اوپر میرا سکور جو ہے 15 نمبر کم آ رہے ہیں تو آپ 7 بینڈ کی فکر کر سکتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ 7 بینڈ کا میں رسک بھی لے لیتا ہوں اپنی وائف کے اندر اس کی جو آئیڈس ہے یا اس کا جو فرنچ ہے جو کچھ بھی اس میں اضافہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ڈاکومنٹ میں جا کر پلس منس کے ساتھ دیکھئے گا کہ اگر یہ ہو جا تو کیا ہوگا اور اگر یہ ہو جا تو کیا ہوگا یعنی اس میں لیول اف ایجوکیشن بھی ہوتا ہے فرزمپل کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میں نے انٹر کے آخری بیبر نہیں دیا تو میں انٹر کاؤنٹ نہیں ہو رہا ہوں تو انٹر کاؤنٹ نہیں ہو رہا تو انٹر کاؤنٹ کروالو ابھی آپ پس ٹائم آ گیا بکاوز آج دوہدار وائس میں ہیں دوہدار تئیس بھی ہے دوہدار چوبیس بھی ہے تین سال ہے تین سال میں اپنا ایک بیبر نہیں دے سکتے کیا اس طرح سے آپ لوگوں نے ان تمام چیزوں کو فرض کریں کہ اگر میں انٹر کرنے لوں کیا ہوگا یا میں گریجویشن حاصل کرنے تو کیا ہوگا تو پوائنٹس کو اوپر نیچے کر کے آپ کے سامنے فر اگزامپل دے رہا ہوں مثال دے رہا ہوں کہ چار صوبے آ جائیں گے ان چار صوبوں کو آپس میں کمپیر کیجئے نوٹ اونلی بائی فیسز ان چاروں کے فیسز الگ ہوں گی میں اپنی ایک مخصوص ویڈیو کے اندر کتنا خرچہ آتا ہے ان پروگرامز کے اندر میں نے وہ خرچے کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور میں آپ کو دھونڈ کے نکال کرنے دوں گا آپ نے خود جانا ہے لیبریڈیا آپ کے پاس ہے ایزی ویزا میں جائیے گا آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی دو ڈھائی سو ویڈیوز ہیں اس میں سے ایک ویڈیو ہوئی ہے اور ریسنٹلی بنائی ہے دو تین مینے ہو گئے ہوں گے تو ان کو صرف پیسو کے اوپر ریسائرمت کیجئے گا اگر آپ خود کر رہے ہیں تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی صوبہ دو ہزار ڈالر فیس چارج کر رہا ہے پین پی کا کوئی فری بھی دیتا ہے کوئی پندر سو بھی لیتا ہے کوئی آٹھ سو بھی لیتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے جو بھی ماں فیس لگی بھی ہوگی یا وہ چینج بھی ہوتی ہوگی تو میں اس کو فکس نہیں کر سکتا ٹھیکن آپ کہیں آپ نے دوزار کا تھا وہ تو تین در ہو گئی ہے وہ ہو سکتی ہے میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے آپ نے اس کو فیس کے حوالے سے کر لیجئے کمپیر نمبر ون کیونکہ ایک اسیسمنٹ آپ اس جانے میں پروگرام میں بھی کیجئے اس کے موسم کو کمپیر کیجئے اور اس کے بعد وہاں پر آبادی کمپیر کیجئے یعنی کہ آپ نے اس کو آپس میں بھی کمپیر کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ جی فری میں میں قبول کرلوں گا آپ کینیڈا کو اگر کینیڈا صرف کینیڈا نہیں ہے کینیڈا میں دس صوبے ہیں اس میں تیریڈریز ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ تمام کی تمام چیزوں کو آپ نے مکمل طور پر دیکھنا ہوتا ہے تب کہیں جا کے آپ کی اسیسمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے یہ تمام کام آپ کے کرنے والا ہے اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو افکورس نو کاسٹ آپ فری افکورس کر سکتے ہیں لیکن یہی اسیسمنٹ والا یہی پورا پروسس اگر آپ ہمارے آفسس کرواتے ہیں تو پھر ظاہر سے بات دیویل چارج دیویل چارج سکس تھاؤزن روپیز یہ آپ کو پورا یہی کام آپ کو پورا کر کے دے دیں گے اور اس کے اوپر جو ہے ریپورٹ جو ہے وہ آپ سے شیئر کر لیں گے آپ کو سمجھا بھی دیں گے بتا بھی دیں گے کہ یہ آپ کے اندر پلس ہے یہ آپ کے اندر مائنس ہے آپ اس کے لیے الیجبل ہو اور اس کے اندر اتنا خرچہ آئے گا اور آپ اگر یہ کام کر لوگے تو آپ مزید بہتر لیل آ سکتے ہو تو وہ آپ کو اسائیمنٹ دے دے گا اور اگر آپ کمپلیٹ ہو تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنا ای سی اے اور آلٹ جمع کروا دیجئے یہ ایک ٹوٹل کاؤسٹ ہے آپ کا کیس کو پروسیڈ کیا جا سکتا ہے آج ہی اور اگر آج نہیں کر سکتے پھر کب کر سکتے ہیں اس میں کتنا ڈائم لگے گا وہ بھی آپ کو انفارم کر دیا جائے گا تو یہ تمام چیزوں کے لیے آپ اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں تو جو نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ صرف بوکنگ کے نمبر ہیں اس پر صرف اس طریقہ کال کیجئے گا کہ اگر آپ کو اسسسمنٹ آفیس سے کروانی ہو اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو آپ کو میں نے پورا کھا پوری ویڈیو میں بریف کر دیا ہے کینیڈا ڈاٹ سی اے کھولیے اپنی دونوں سی ویز رکھئے اپنی پوری فیملی کے سی وی رکھئے اور اس کے بعد اسٹارٹ کر دیجئے مگر یہ بات دماغ میں رکھیے گا کہ یہ جو چار لاکھ اکتیس ہزار چار لاکھ سنتالیس ہزار اور جو چار لاکھ اکاون ہزار جائیں گے نا دے آر نوٹ کینیڈینز یہ ہم میں سے جائیں گے اس بلیف کے ساتھ اس کا حصہ بن جائی ہے یہ کرنا ہے ہم نے کام جو پہنچ چکے ہیں جو ہو گئے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے اور کینیڈا جو ہے وہ کبھی بھی کوٹا نہیں بولتا لیکن کینیڈا ہمیشہ پورے دنیا سے برابر اٹھاتا ہے اس نے ایک فلپین نہیں بھرنا کہ وہاں فلپین بن جائے یا ایک انڈیا نہیں اٹھانا کہ پورے انڈیا منی انڈیا بن جائے انہوں نے ڈیوائٹ کرنا ہوتا ہے سب کو موقع دی جاتا ہے لیکن صرف انہی کو موقع ملے گا جو الیجبل ہوں گے جو الیجبل نہیں ہوں گے ان کو موقع نہیں ملے گا تو وہ اگر یہاں رہ جائیں تو اچھی بات ہے اگر ان کو یہ مشکل لگتا ہے تو اچھی بات ہے اور اگر یہ پروسس آسان نہیں ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے اس کو آسان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں ان کو تقریباً تقریباً ہم لوگ ڈیلی بیس کے اوپر بیس پچیس لوگوں کو بلک بلیک لس میں ڈال رہے ہیں تاکہ وہ چینل پر نہ آسکیں نہ دیکھیں بکاوز ایک تو وہ پوری کے پوری معلومات اٹھا رہے ہیں یہاں سے پھر وہ غلط بات بھی کر رہے ہیں تو ہم یہ ڈیزرب نہیں کرتے کہ ہم غلط بات سنیں کیونکہ نہ ہم غلط بات کرنا چاہیں گے نہ سننا چاہیں گے تو اس لئے ہم کو بلوک کریں گے میں نے ایناؤنس پر پہلے میں کر دی تھی تو جو لوگ کریں گے غلط بات ان کو بلوک کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہے بھی نہیں اگری ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ